اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں جسے تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کا کلیک بھی کرنا مت بھولی اب چلتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ کی طرف دبائی میں مقیم پاکستانی نے شدید بیمار اور معذور بھائی کے ساتھ فوری وطن واپس جانے کے لیے مدد مانگ لی اب اس خبر کی تفصیل دبائی میں مقیم کراچی کا شہری اپنے بھائی کے ساتھ جلد از جلد پاکستان واپسی کا منتظر ہے جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو چکا ہے اور گردے چھوٹی آت اور فالج کی بیماریوں کا بھی شکار ہے تاہم فضائی سفر پر بندی کے باعث اس وقت پاکستانیوں کو امراض سے وطن واپس جانے کے لیے بہت کم فلائٹس جا رہی ہیں 53 سالہ محمد جنید احمد صدیقی نے بتایا ہے کہ 45 سالہ چھوٹے بھائی محمد شعب کا پچھلے سال بھیانک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے باعث اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں کہ وہ اکیلے ہوائی جہاز کا سفر کر سکیں اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی واپس کراچی جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے معذور بھائی کی دیکھ بھال بھی کر سکیں اور وہیں پر اس کا سستہ علاج بھی کروا سکیں ان کا ٹریفک حالت سے کا شکار بھائی بہت سی جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کر رہا ہے یہاں تاکہ گزشتہ رات بھی اسے ہسپتال لے جانا پڑا تھا بھائی کو چھوٹی آتھ کی ایک بیماری کا سامنا ہے جس کے لیے اس کی فوری طور پر سرجری کروانا لازمی ہے شویب نے حال سے کا شکار ہونے والے پہلے دو ہزار پندرہ میں اپنے بڑے بھائی جنید کو ایک گردہ بھی عطیہ کیا تھا ایک گردے پر زندگی گزارنے کے باعث بھی اس کی زندگی خطرات سے دو چار ہے جنید نے بتایا کہ شویب کو گزشتہ سال ایک تیز رفتار وینے ٹکر بار دی تھی جس کے باعث وہ پچیس دن تک آئی سی یو میں کومہ میں پڑا رہا دماغی چوٹ کی وجہ سے اس کا دائیں بازو اور ٹانگ بھی فالج کا شکار ہو چکی ہے اسے کافی عرصے دوبائی کے ایک بحالی مرکز میں رکھ کر اس کی فیزیو تھرابی کرائی گئی جبکہ بولنے میں ایم اے بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے جس کے باعث اس کی سپیچ تھرابی بھی کی گئی جنید نے بتایا کہ وہ شویب کے ساتھ وطن واپسی کرنے کے لیے جلد از جلد پرواز کے ذریعے وطن واپس جانا چاہتا ہے مگر ابھی تک اسے حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا جنید نے مزید کا حادثہ پیش آنے کے بعد جب وہ کام کرنے کے لائق نہ رہا تھا تو اسے نوکری سے برخواست کر دیا گیا جس کے باعث اس کا ویزا بھی کینسل ہو چکا ہے اس کی بہترین دیکھ بھال کے لیے اسے فوری طور پر کراچی واپس لے جانا بہت ضروری ہے اور میرا بھی اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے حادثے سے پہلے شویب کی مہانہ تنخواہ پندرہ سو در رام تھی اس کی بیوی کراچی میں تین بچوں کے ساتھ مقیم ہے جن کی عمریں نو سال بارہ سال کے درمیان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم پر مہربانی کرتے ہوئے میں جلد از جلد خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس بھیج دیا جائے کیونکہ ہمارا مسئلہ بہت سنگین ہونے کے باعث ترجیحی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے تاہم یہاں کے میڈیکل اخراجات بہت زیادہ ہیں شویب کے پاس میڈیکل انشورنس کی سہولت بھی موجود نہیں ہے پاکستان میں ہمیں سستہ علاج میسر ہو سکے گئے اس لئے اسے فوری طور پر وطن واپس لے جانا بہت ضروری ہے ہماری فوری وطن واپسی کا بندوبست کیا جائے